بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التیمم عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امره بالتیمم للوجہ والکفین وفی الباب عن عائشة و ابن عباس قال ابو عیسی حدیث عمار حدیث حسن صحیح وقد روی عن عمار من غیر وجہ وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم علی وعمار و ابن عباس و غیر واحد من التابعین منهم الشعبی و عطا و مکہول قالوا التیمم ضربت للوجہ والکفین وبه يقول احمد و اسحاق وقال بعض اہل العلم منهم ابن عمر و جابر و ابراہیم والحسن التیمم ضربت للوجہ و ضربت للیدین الى المرفقین وبه يقول سفیان السوری و مالک و ابن المبارک والشافی وقد روی هذا الوجہ عن عمار في التیمم انه قال الوجہ والکفین من غیر وجہ وقد روی عن عمار انه قال تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المناکب والآبات فزعف بعض اہل العلم حدیث عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التیمم للوجہ والکفین لما روی عنه حدیث مناکب والآبات قال اسحاق بن ابراہیم حدیث عمار فی التیمم للوجہ والکفین هو حدیث صحیح وحدیث عمار تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المناکب والآبات لیس بمخالف لحدیث الوجہ والکفین لئن عمار لم يذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرهم بذالک وانما قال فعلنا کذا وکذا فلما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم امره بالوجہ والکفین والدلیل على ذلك ما افتا به عمار بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التیمم انہو قال الوجہ والکفین ففی هذا دلالت على انہو انتہا الى ما علمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بهی قال حدثنا یحیاء بن موسیٰ قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشایم ان محمد بن خالد القرشی ان داود بن حسین ان اکرمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما انہو سئل عن التیمم فقال ان اللہ قال فی کتابه حین ذکر الوزوء فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق وقال فی التیمم فامسو بوجوهكم و ایدیكم بن وقال والسارق والسارقة فاکتو ایدیهما فکانت السنة فی القطع الكفین انما هو الوجه والکفین یعنی التیمم قال ابو عیسی هازا حدیث حسن صحیح غریب باب ان اعلی نذی اللہ تعالی نقال قان رسول اللہ صلی اللہ وسلم يقرئون القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا قال ابو عیسی حدیث علی حدیث حسن صحیح وبه قال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابئین قالوا یقرأ الرجل القرآن على غیر وضوء ولا یقرأ في المصحف الا وہو طاهر وبه يقول صوفیان صوری و شافی و احمد و اصحاب تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنا اور استلاح شریعت میں پاک مٹی کا ارادہ کرنا ضرب کے سلسلے میں پانچ اقوال ہیں تیمم میں جو ضرب لگائے جاتے ہیں جو مارا جاتا ہے پاک مٹی پر اس میں پانچ اقوال ہیں پہلا قول دو مرتبہ ہاتھ مارنا ضروری ہے یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک ہے کہ دو مرتبہ ضربوں کرنا ہے ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کے لیے دوسرا قول حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام اسحاق بن رہوی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے اور یہ دونوں قول مشہور اور معروف ہیں باقی اقوال کی ضرورت نہیں محدشین کرام کی اکثریت حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے اس میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں ابن اس سے پتا چلا کہ ابن المنظر نے کہا ہے کہ تمام علماء کی رائے امام احمد جیسی ہے یہاں علماء سے مراد واضح ہونی چاہیے کہ محدثین کی جماعت یہاں فقہ اکرام مراد نہیں ہے امام سے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مشہور قول اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک محل مسا کے سلسلے میں رائے یہ ہے کہ پورا چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنی سمیت مسا کیا جائے گا حضرت امام احمد ابن حنبل اور عساق ابن رہوائی کے نزدیک پورا چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹوں تک یہ ان دونوں کے نزدیک ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا غیر مشہور قول جو ہے پورا چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹوں تک مسا فرض ہے مگر کوہنیوں تک مستحب ہے یہ ان کا غیر مشہور قول ہے لیکن مشہور قول وہی ہے جو ہم نے عرض کیا پہلے کہ دونوں چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا دھونا کہونیوں سمیت قرآن کریم میں آیت فمسہو بی وجوہکم و ایدیکم بنہو ہے یہاں الی المرافق کی قید اس لیے نہیں ہے کہ وضو کی آیت میں اس کا بیان آ چکا ہے تیمم کیلئے اول صرف تیمم سعیدن تیجیبن کا نزول ہوا جس میں بہت اجمال ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ تیمم سعیدن تیجیبن کا تو معنی یہ ہے کہ تم پانک مٹی کا ارادہ کرو اب پانک مٹی کا ارادہ کس طرح سے کیسے کیا جائے گا اس لیے اس میں حد درجے کا اجمال ہے اس لیے اس کے نزول کے بعد مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے تیمم کیا یعنی تیمم کا مفہوم جس نے جس انداز سے سمجھا اسی پر اس نے عمل کیا کیونکہ اس میں سراحت نہیں تھی کہ کیسے تیمم کیا جائے گا اور پاک مٹی کا ارادہ جو حکم دیا گیا اللہ کے طرف سے کیسے پاک مٹی پر عمل کیا جائے گا بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تمام حضرات تمام لوگ رجوع کرنے لگے اور راجے ہوئے تو تفصیلی آیت نازل ہوئی جس میں پورا طریقہ بتلا دیا گیا کہ یعنی فمسہو بی وجوہکم و ایدیکم بین تو اس ایدیکم میں یہاں پر جو اللہ نے ہاتھوں پر مسا کرنے کا ذکر فرمایا یہاں غایت کا بیان نہیں ہے حالانکہ وضوح میں غایت کا بیان ہے کہ یہاں پر وہاں پر فمسہو جو ہے ایزا اللہ نے فرمایا فقسلو وجوہکم و ایدیکم الی المرافق وہاں مرافق کا ذکر ہے تو اسی سے پتہ چلایا جائے گا کہ چونکہ وضوح میں خلیفہ جو ہے وضوح کا خلیفہ تحمم ہے لہٰذا اس قید کو یہاں پر بھی لایا جائے گا تو باپ کی حدیث شریف میں اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ مذکور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کیونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ جب ان کو غسل کی ضرورت پڑی تو وہ جو ہے پورے بدن پہ جو ہے مٹی کو ملنے لگے اور دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ وہ جو ہے لوٹنے لگے لوٹ پوٹ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر تحمارن تم تو گدھا بن گئے انما یکفی کا حازہ حازہ کہہ کر کے یعنی یہ اشارہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا اور اشارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ والا عمل یہ والا تحمم جو غسل کے لئے تحمم کرتے ہو یہ غسل کے لئے بھی وہی تحمم ہے یہ والا تو انما یکفی کا حازہ سے آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم کو غسل والا تحمم کافی ہے اور جو ہے اس کا غسل والا تحمم کوئی الگ سے تحمم نہیں ہے سننے دار قتنی میں حضرت جعوی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس روایت میں بعض نے کلام کیا ہے حالانکہ یہ کلام جو ہے صحیح نہیں ہے حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے حاصل یہ نکلا کہ تیمم کے سلسلے میں تین چیزیں ہوئیں ایک آیت دوسری حضرت عمار بن یاسر کی حدیث اور تیسری حضرت جعویر رضی اللہ عنہ کی حدیث حضرت عمار کی حدیث بہت مضبوط ہے حضرت جعویر حضرت جعویر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مقابلے میں حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمار والی حدیث کو لیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو لیا اور آیت کے سلسلے میں یہ کہا کہ اے دیکم چونکہ مطلق ہے اور جہاں قط سرقہ کی آیت ہے وہاں بھی مطلق ہے اور وہاں سنت نبوی سے تخصیص کی گئی یعنی گٹوں تک لہٰذا یہاں بھی یہی مراد ہوگا گٹوں تک تمام محدثین نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے آیت میں اس طرح تعویل کی اور حضرت جعویر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ضعیف ہونے کی وجہ سے ترک کیا اور حضرت امامر کی حدیث کو لیا آئیم سلام سے سلاسہ میں سے حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت مضبوط ہیں انہوں نے کہا کہ تیمم کو قطع پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ تہارت ہے اور وہ حد ہے حد کے معاملے میں کم سے کم پر عمل کیا جاتا ہے یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے کم سے کم پر عمل ہو وہ حد ہے سزا ہے سب سے کم ہاتھ کا اطلاق گٹوں تک پر ہوتا ہے بینائے احتیاط اقل مقدار ید پر عمل کیا ہے جب گنجائش ہے تو کیوں کہہنیوں تک کٹیں کیونکہ وہاں پر صرف ہاتھ کا ذکر آیا ہے کہ جو ہے یہاں گنجائش ہے اور یہ حد کا معاملہ بھی ہے اور کم سے کم اس پر عمل کیا جانا یہی اس میں اقل بندی ہے اور مونوں تک ہاتھ کٹیں یا کہہنیوں تک کٹیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ گنجائش ہے ہاں اس کو وضو پر قیاس ضرور کریں گے اس لئے کہ وہ اس کا خلیفہ ہے یہ اقل کہتی ہے کیونکہ تیمم وضو کا یہ خلیفہ ہے لہٰذا جو حکم اصل کا ہوگا وہی حکم خلیفہ کا بھی ہوگا وضو میں مرفقین کی قید ہے لہٰذا تیمم میں بھی مرفقین کی قید ہونی چاہیے یہی چیز اقل بھی بتاتی ہے اور اسی قید کو یہاں بھی لائیں گے ہمارے پاس دلیل حضرت جابیر کی حدیث ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے تو اپنی دلیل صرف حضرت ابن عباس کا قول لائے تھا مگر ہم نے حضرت علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے اب رہی حضرت امار کی حدیث تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت نے صرف اشارت سے بتایا تھا کیونکہ یہ واقعہ ویسی طرح سے پیش آیا تھا آپ یہ بتنانا چاہتے تھے کہ صرف تم کو وضو والا تعمم ہے تو امام آزم اور امام شافیر احمد اللہ علیہ کے اس رویے سے کوئی کلام کسی حدیث کے اوپر وارد نہیں اس لئے کہ حضرت امار والی حدیث کا جواب یوں دے دیا گیا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کا اشارہ تھا اور یہ بتانانا چاہتے تھے کہ وضو والا تعمم تمہارے لئے کافیر ہے مگر اگر ان دونوں حضرات کے اوپر گوھر کیا جائے تو ان کی وجہ سے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نور کی روایت جو ابھی گزر چکی ہے اس کے خلاف وہ لوگ جا رہے ہیں تو حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ تمام احادیث کے اوپر عمل ہو جائے یا بعض احادیث پر ہو اور بعض پر جو حدیث پر عمل نئے ہونے کی بات آ رہی ہو تو اس کا کوئی جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ حدیث کو ترق نہیں فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ حدیث مطروق ہو جائے وہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے یا وہ معول ہو جائے کوئی توجیح اور کوئی جواب اس کا دے دیا جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ حدیث جو ہے مطروق ہو جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے فرض کا بھی قول کیا اور علیہ المفقین کا قول مستحب بھی کہا جیسے کہ اس کے پہلے شروع میں ہم نے مذہب کو بیان کرنے میں شمار کیا تھا تحارت کے باب میں مستحب کا ایسا درجہ نہیں ہے کہ گٹوں تک دھونا تو فرض ہے اور مرفقین تک دھونا مستحب ہے تو اطالت الغررہ اور چیز ہے اور اس سے یہاں پر بحث نہیں ہے یعنی کوئی اگر اطالت الغررہ سے یہاں پر بحث کو لانا چاہے وہاں پر اس سے بحث نہیں ہے مگر تحارت کے باب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں تک دھونا فرض ہے اور یہاں تک دھونا مستحب ہے اللہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں